الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم آج ہمارا جینل آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ سورہ جاسین کا انمول وظیفہ ہے یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر دنیا کی کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے کوئی خاص دعا ہے رکاوٹے ہیں مسائل ہیں یا زندگی کا کوئی نظام الجا ہوا ہو اس کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو سورہ جاسین کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں انشاءاللہ تعالی ہر مسئلہ حل ہو جائے گا سورہ جاسین کے میں چند فضائل اور اس کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میری آپ سے یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریش کریں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آج جمعت المبارک کا بڑا بابرکت دن ہے تو سورہ جاسین کی فضیلت کی طرف چلنے سے قبل آئیے مل کر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گروپاک پڑھ لیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب جمعی رات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے کلم ہوتے ہیں اور وہ جمعی رات اور شب جمعہ مجھ پر کسرہ سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں سبحان اللہ عز و جل احادیث شریف میں سورہ جاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ہر چیز کے لئے دل ہوا کرتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ جاسین ہے جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس قرآنوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لئے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان دبانوں کے لئے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ جاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پاس اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ جاسین کو ہر رات میں پڑھا تو شہید مرا ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ جاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے سیر ہو جاتا ہے جو راستہ گم ہونے کی صورت میں پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے کھانا کم ہو جانے کی وجہ سے جو پڑھتا ہے تو اس کے لئے کھانا کافی ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ جاسین پڑھی پھر اللہ سے دعا کی تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے سبحان اللہ عز و جل کہ سورہ جاسین کی کتنی برکات ہیں اور کتنی ببرکت یہ سورہ مبارکہ ہے اللہ پاک نے یہ امت مسلمان کے لیے خصوصی طور پر نازل فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں سورہ جاسین کو ضرور جاد کریں اور اسے پڑھتے رہا کریں باقصرت پڑھا کریں کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ جاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو تو اب میں وظیفہ ذکر کرنے لگی ہوں توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالی جئے تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو رقات نفل کی نیت کرنی ہے جی نفل حاجت آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مقرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ المبارک کے دن کے علاوہ اور بھی آپ جس دن چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں صرف مقروب وقت میں اس عمل کو نہیں کرنا تو کرنا اس طرح ہے کہ دو رقات نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے پہلی رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے جا کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں پھر سلام پھیر کر سورہ یاسین کو اس طرح پڑھنا شروع کریں کہ جب وہ یاسین کا لفظ آئے تو اسے تین دفعہ دورائیں یاسین 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 اسی طرح آگے پڑھتے جائیں جب آیت سلام ان کا علم می رب رحیم آئے تو اسے بھی اسی طرح تین دفعہ دورائیں اور پھر آگے سورہ یاسین پڑھتے جائیں پھر آیت نمبر 82 یعنی 82 آیت آخری آیت سے پہلی والی آیت انما امروہو سے لے کر کن فا یکون تک اس آیت کو تین مرتبہ دورائیں اور اس طریقہ کار کے مطابق تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور اپنی مشکل حاجات جو بھی آپ کی مرادیں ہیں ان کا تصور کر کے یہ عمل کریں یہ عمل آپ مقروح وقت کے علاوہ جس وقت بھی چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی حاجات آپ کی جو بھی مرادیں ہوں گی پوری ہو جائیں گی اگر آپ سورہ یاسین پڑھ نہیں سکتے تو سات سو مرتبہ یاسین 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 دوراتے رہیں انشاءاللہ آپ کو سورہ یاسین کا سوا ملے گا تو یہ بابرکت عمل یہ مجارب عمل خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے ویورز اور سبسکرائبر کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے انہیں رزقی حلال عطا فرمائے خوشیوں اور سکون عطا فرمائے آمین وآخر دوانا انحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ